بسم اللہ الرحمن الرحیم بہو کے لیے ساس سسر کی خدمت کرنا یہ کیا ہے ضروری ہے یا نہیں ہے کیا حکم ہے اس کا میں جو اسکالات وغیرہ ہیں سب انشاءاللہ اس ویڈیو میں دور کر دوں گا صحیح مسئلہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ سب سے پہلی بات اگر آپ کتاب میں دیکھنا چاہیں تو کفایت المفتی میں دیکھیں جل نمبر پانس صفحہ نمبر دو سو انتیس کتاب الفتاوہ جل نمبر چار صفحہ نمبر چار سو نو پہ اور محقق مدلل جدید مسائل میں دیکھیں جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو انیس پر اب سمجھئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں کیا مسئلہ ہے سب سے پہلی بات شریعت کے اعتبار سے شرعن بہو پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے ان کو کھانا وغیرہ پکا کے کھلائے یہ ضروری نہیں ہے واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے اس کے لیے اب ذرا سمجھئے مسئلہ کیا ہے اس کی وجہ سے یہ تو صحیح مسئلہ ہے اپنی جگہ اس کی وجہ سے کچھ بہووں کو یہ دھوکہ لگ گیا وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگی کہ ہمارے اوپر تو ضروری نہیں ہم کیوں پکا کھلائیں گے بڑیہ کو ایسا ہونے لگا ہم تو ضروری نہیں ہم کیوں کریں گے جب ضروری ہے تو ہمارے جو سہر ہے ان کا جو بیٹا ہے وہ کہیں سے کچھ لاکے کھلائیں انتظام کریں ہم نہیں پکا سکتی ناجائز فائدہ اٹھانے لگی میں یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مسئلہ تو صحیح ہے ان کے لیے ضروری نہیں ہے یہ تو بالکل صحیح مسئلہ ہے اپنی جگہ لیکن ذرا پوائنٹ پکڑوں گا اس پہ گوھر فکر کریے اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہیں جب وہ بیمار ہو جائے تیمارداری کرو وہ اگر بھوکا ہے تو کچھ کھانا وغیرہ کھلاو پڑوسیوں کے حقوق کے ساتھ کافر ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اسلام ان کے ساتھ بھی تم بتتمیزی سے پیش نہیں آ سکتے کافروں کو جو ہے آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے ان کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ یہ اسلام سکھاتا ہے یہ تعلیم دیتا ہے جب گھر سے باہر کے لوگوں کے لیے احکام بتائے جا رہے ہیں جو گھر کے اندر رہ رہے ہیں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں ساتھ سسر بہو ان کے لیے تو شرعن ضروری نہیں ہے خدمت کرنا بہو کے لیے لیکن اس کی اخلاقی ذمہ داری جیسے اخلاقا پڑوسیوں کے حقوق ہیں ایسے ہی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ساتھ سسر کی خبر لے ان سے پوچھے ان کی ضرورت کو پوری کرے یہ بہو کی اخلاقی ذمہ داری ہے چاہے شرعن فرض اور واجب نہ ہو لیکن اخلاقا ذمہ داری کیوں پڑوسیوں کے حقوق جانوروں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں جانوروں کے ساتھ اچھے سے پیس آنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے اسلام میں یہ تو انسان ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو ان کا حق تو زیادہ ہے پڑوسیوں سے سمجھئے اسی لیے جو غلط مسئلہ جو مسئلہ تو صحیح ہے اس کا جو غلط مانا لے کر بیان کیا جاتا ہے اس کو بھی جرح گوھر فکر کرنے کی بات ہے اب سمجھئے اگر آپ گھر کے ماحول کو صحیح سے رکھنا چاہتے ہیں صحیح طریقے سے تو بیوی جو مطلب بہو ہے اس کے ذمہ داری ہے کہ وہ ساس سسر کے ساتھ اچھے سے پیش آئے ہنسی کے ساتھ خسی کے ساتھ جو ہے خندہ پیشانی کے ساتھ دل سے ان کے ساتھ معاملات کریں ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں اسی طرح ساس سسر ہیں وہ بھی بیوی کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھیں جیسے بہو وہ جو ہے اس کو اپنے ساس سسر ہیں اپنے ماں باپ کی طرح سمجھیں ایسے ہی ساس سسر جو ہے اپنی بہو کو بیٹی کی طرح سمجھیں اس کی خبر لیں اس کی خیر خیریت معلوم کریں ایک اور پوائنٹ کی بات بتا کر رخصت ہو جاؤں گا جہاں پر گھر کا ماحول بگڑنے لگے نا تو میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں گھر میں سلام کا رواج عام کر دیں اپنی جو ہے بیوی سے کہیں کہ جب بھی سہر جو ہے مطلب اپنے گھر والوں سے کسی سے ملاقات ہو دس پانچ منٹ کے بعد سلام کیا کرو گھر میں سلام کا ماحول بنا دیں بہت آزمایا ہوا ٹرک بتا رہا ہوں آپ کو میں نے بتایا ہے بعض لوگوں کو کام بہت اچھی طرح کرتا ہے سلام کا مطلب کیا ہے سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے سلام ایک چیز بتاتا ہوں آپ بھی آزما کے دیکھ لینا اگر آپ سے کسی کو کوئی دشمنی ہے آپ اس کو سلام کر دیں پھر دیکھیں گے وہ دشمنی آہستہ آہستہ دوستی میں بدل جائے گی ایسے ہی آپ کے دل میں کسی کے لئے کوئی تکلیف ہے وہ آدمی آکے آپ کو سلام کر دیتا ہے اب آپ کے دل میں جو اس کی طرف سے تکلیف تھی وہ تکلیف دور ہو جائے گی سلام کیا کیا ماحول بنایا گیا لیکن تاجب اس بات کی ہے سلام پہ میں جا رہا ہوں سلام پہ مجھے بیان نہیں کرنا ہے بھائی تو سلام کی بات یہاں نہیں ہے تو کیونکہ میں سلام کی مسئلے پہ ابھی جا رہا تھا سلام جو ہے گھر پہ عام کر دیں ساس سسور جو ہیں وہ جب بھی تھوڑی دیر کے بعد ایک دو گھنٹے کے بعد صبح صبح جب بی بی سے ملاقات ہو مطلب بہو سے ملاقات ہو یا کسی وقت ایک دوڑ گھنٹے کے بعد ملاقات ہو سلام کر دیا کریں بہو کو بھی اور بہو کی جب ملاقات ہو جائے وہ بھی کوشش کریں میں بھی سلام کر دوں گھر میں ایک سلام کا ماحول بنائیں پھر دیکھیں گھر کا جو غلط ماحول ہے جو انبن رائی جھگڑے کی نوبت ہے وہ سب ختم ہو جائے گی گارنٹی دیتا ہوں بھائی کر کے دیکھئے بہر کیف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں